نیپال کی ان باتوں کو جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے ایشیا کا ایک ایسا خوبصورت دیش جہاں کے ریتی رواز، خوبصورت مندر، ہل سٹیشن اور یہاں کی محلاؤں کے بارے میں جان کر آپ یقین نہیں کر پاؤ گے تو چلیے آج ہم آپ کو خوبصورت دیش نیپال کی سیر کرواتے ہیں دوستو نیپال کو ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا دیش مانا جاتا ہے اور اس دیش کا پراشین اتحاس یہاں کے کارٹھ مانڈو کی پوتر بھومی سے شروع ہوتا ہے ویسے تو نیپال پر باری باری سے کئی راجاؤں نے شاسن کیا ہے لیکن یہ ملک آج تک ابھی کسی کا غلام نہیں رہا اسی لیے تو نیپال کا کوئی سوتنترتہ دیوست نہیں ہے بھلے ہی ایک چھوٹا سا دیش ہے جس کی جنسنکھیا صرف تین کروڑ کے آس پاس ہے پھر بھی یہاں پر 130 سے بھی زیادہ الگ الگ بھاشائیں بولی جاتی ہیں دوستو نیپال کی راجدھانی کارٹھ مانڈو شہر ہے جو دنیا کے دس سب سے لوکپریہ شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کو 2000 سال سے بھی پرانا بتایا جاتا ہے جو کئی پراشین مندروں کا گھر بھی ہے یہاں کا ہر ایک حصہ ہندو اور بودھ مٹھوں سے بھرا پڑا ہے نیپال دنیا کا اکلوتا ہندو راشتر ہے جہاں پر 80 فیصدی ہندو 9 فیصدی بودھ اور 11 فیصدی میں انی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اس دیش کی سب سے بڑی پہچان ہے ماؤنٹ ایوریسٹ اور ہمالے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے دس سب سے اونچی چھوٹی یوں میں سے آٹھ یہی پر موجود ہیں نیپال پانی کو سرکشت کرنے کے معاملے میں ورلڈ میں دوسرے نمبر پر ہے یہاں پر پانی کو بلکل بھی برباد نہیں کیا جاتا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں زیادہ تر لوگ گریب ہیں جس کا کارن ہے فیکٹری اور بڑی کمپنی کا یہاں پر نہ آنا دوستو نیپال کا راشٹری پشو گائے ہے جسے نقصان پہنچانے پر سخت منع ہے یہاں کی کرنسی کو نیپالی روپی کہتے ہیں جس کا مولی بھارتی روپے سے بھی کم ہے مطلب کی ایک بھارتی روپے نیپال کے ایک روپے باسٹھ پیسے بن جاتے ہیں بھارت اور نیپال کے بیچ کافی اچھی دوست ہیں تب ہی تو ہر بھارتی ناغرک کو بینا ویزا اور پاسپورٹ کے نیپال میں آنے کی چھوٹ ہے کیول ایک آئی ڈی کارڈ ساتھ لے جانا ہوتا ہے جبکہ باقی دیشوں کے لوگوں کو یہاں ویزا لینا پڑتا ہے نیپال کے کافی سارے یوہ بھارت میں کام کرنے بھی آتے ہیں اس کے علاوہ انہیں بھارتی سینہ میں بھی شامل کیا جاتا ہے نیپال کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے سمیں ہائے ہیلو نہیں بلکہ ہاتھ جوڑ کر ہماری طرح نمستے کرتے ہیں دوستو بھگوان بدھ کے پرتی لوگوں میں کافی شردھا ہے اور ان کی جنم بھومی لمبینی سانسکرتک ہے جو نیپال میں ہی ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنا شانتی پریہ دیش ہوگا یہاں کبھی دھرم یا جاتی کے نام پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا نیپال میں ٹائم ٹائم زون کے مطابق نہیں بلکہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے آدھار پر چلتا ہے اس لیے یہاں کا ٹائم دنیا کے سمیں سے پینتالیس منٹ پیچھے رہتا ہے یہاں کے لوگوں موموز کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں راجدھانی کاٹھ مانڈو میں تو آپ کو جگہ جگہ موموز کی دکان دیکھنے کو ملے گی نیپال اپنے جنگلی جانوروں خطرناک سڑکوں اور مشکل بھری اڑان والے ائرپورٹ کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس کا سب سے بڑا اداہرن ہے لکلا ائرپورٹ راجدھانی کاٹھ مانڈو کے علاوہ پوکھرا شہر اپنی جھیلوں شانت ہوا پکشیوں کی آواز کے چلتے پریٹکوں کو آکرشت کرتا ہے جھیلوں کے کنارے ایسی خوبصورتی یہاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آنے والے لوگ اپنے سارے درد اور گم بھول جاتے ہیں پوکھرا گھاٹی سے ہمالے کی اونچی چوٹیوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے ویسے تو یہاں انگنت مندر ہیں لیکن پشوپتینات مندر کے پرتی لوگوں میں الگ ہی شردھا ہے یہ مندر ہندو لوگوں کے آٹھ سب سے پرمک مندروں میں سے ایک ہے جو نیپال کے کاتھمانڈو میں آتا ہے چوک اور آکار میں بنے اس مندر کے چار دروازے کو چاندی سے بنایا گیا ہے اس کے اوپر شیر کا چطر بھی لگا ہوا ہے مندر کے آس پاس بھی سندر نظارے دکھائی دیتے ہیں نگرکوٹ یہ ایک ہل سٹیشن ہے جو کاتھمانڈو سے 32 کلومیٹر دور ہے لگ بھگ 7000 میٹر کی اونچائی پر موجود اس ہل سٹیشن کے بارے میں ایک بات آپ کو چونکا دے گی کہ یہاں سے ہمالائی کی چوٹیوں کے ساتھ ساتھ ماؤنٹ ایوریسٹ کا سوریو دے بھی دکھائی دیتا ہے ہمالائی کی گود میں بسا نیپال 10,47,151 سکوئر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے جڑے ہوئے ہیں یہاں سے دوسرے دیشوں میں بڑی ماترہ میں چاول مکہ گےہوں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے نیپال کے لوگ نیپالی بھاشا میں بات کرتے ہوئے آپ کو دکھیں گے یہاں پر مہلاؤں کی سنخیہ پوروشوں سے کافی ادھک ہے کل آبادی میں لگ بھگ 65 فیصد